مشکار دوستو بگ بول مارکٹنگ کے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے سو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے دھنیواد تو گائز آج ہم ڈسکس کریں سیڈیشل شیئر کے بارے میں کیا آپ کو اس شیئر پر نیفیش کرنے چاہیے نہیں اور اس شیئر میں جو آپ کو آنے والا ٹائم میں کیا ٹارگٹ دیکھنے کو ملیں گے کہاں ہی شیئر کا سپورٹ بنے گا کہاں پہ ریزیسٹنس سارا ہم آپ کو جو ہے گائز کلیئر کر کے دیں گے اور اس شیئر میں جو نیکس ٹارگٹ کیا بنے گا چار سیٹ اپ کیا سٹاک میں بن رہا ہے وہ بھی کلیئر کر کے دیں گے تو گائز جو ہے اگر آپ اس شیئر میں نیویشک ہے تو ویڈیو این تک زور دیکھیں گے پورا ٹیکنیکل اور فنڈیمنٹل ہم آپ کو انیلیسز کر کے دیں گے تو چلے سٹاک کا جو ہے انیلیسز شروع کرتے ہیں گائز یہاں پہ ہم ڈیسکس کریں گے سیڈیسٹنس شیئر کے بارے میں اس کے فنڈیمنٹلز کے انڈیگیٹ کریں تو چلے سٹاک کا جو ہے فنڈیمنٹل انیلیسز شروع کرتے ہیں تو گائز اونرشپ کے بارے میں بات کریں تو فری فلوٹ میں سیمٹی سیون پرسنٹ اور کلوز لی ہیل جو ہے ٹینٹی ٹو پرسنٹ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اونرشپ ڈیسٹریبیوشن جو ہے وہاں پہ ہمیں تھوڑا جو ہے ایک نیگٹی پوائنٹ دیکھنے کو ملے ایک نیگٹی سینٹیمنٹ دیکھنے کو ملے کی جو ہے تقریباً سیونٹی سیون پرسنٹ جو ہے اونرشپ کا جو ہے فری فلوٹ میں اوے لیول ہے اور جو ہے صرف کلوز لی ہیل جو انسٹیوٹ اور پرموٹس دارہ 22% ہے ویلویشن ریشو کے بارے میں بات کریں ویلویشن جو ہے کمپنی کی ابھی بھی ٹھیک ہے ایسٹرینا پرسنٹ کے بارے میں بات کریں ریمنیو کمپنی کا ٹھیک ہے نیت انکم جو ہے کمپنی کی وہ ٹھیک ہے پروفیڈ मارجنز جو ہے وہ ٹھیک ہے تو گروتھ این پروفیڈی بھی کمپنی کی بڑھی ہے تھوڑا کی رہوٹ ہمیں اس کے گروتھ این پروفیڈی میں دیکھنے کو ملے کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ہے کمپنی کا ابھی بزنس تھا اس میں تھوڑا slow down آیا تھا کیونکہ ایم اٹ اکاونٹ اپنیگ میں تھوڑا سلوڈان آئے تھا جس کے ویسے سی ڈی ایسے شیئروں پر جو ہے نیگٹیو ایمپیکٹ پڑا تھا باقی ریونیو ٹو پروفیٹ کنورجن کے بارے ہم بات کرے گروس پروفیٹ آگ گروس پروفیٹ جو ایک کمپنی کا وہ کافی بڑیا ہے بیٹا کافی بڑیا ہے نیٹ انکم جو ایک کمپنی کی وہ کافی بڑیا ہے اور جو ہے بات کی جائے کمپنی کی ڈیوڈینٹ ہسٹری کی تو کمپنی ابھی ڈیوڈینٹ نہیں دے رہی باقی فائنینشل ہیلتھ کے بارے ہم بات کرے کمپنی پہ ڈیپٹ کافی کم ہے فری کیش فلو اور کیش و ایک لوینس میں تھوڑی ہمیں گراؤوٹ دیکھنے کو ملی ہے لیکن اب جو ہے باپیس ڈی ایم ایٹ اکاؤنٹ اوپنی کے جو ہے سپیڈ پیس سپوری جس سے سی ڈی ایسیل جیسے شیروں کو آنے والا ٹائم میں کافی فائدہ ہوگا تو گائز آپ لوگ جو ہے بے فکر ہو کے جو ہے اس شیر میں بیٹھی یہ شیر آپ کو بالکل بھی جو ہے ڈیسپوئنٹ نہیں کرے گا فنڈیمنٹلی کمپنی کا سٹاک کافی بڑیا ہے مونوپولی بزنس ہے گائز اور اس کا آنے والا جو بزنس آؤٹلوک ہے وہ کافی سٹرونگ ہے کافی برائٹ ہے تو میں آپ کو یہی رائے دوں گا سی ڈی ایسیل پہ بے فکر ہو کے پوزیشن بنائیے یہ شیر آپ کو ڈیسپوئنٹ نہیں کرے گا اس شیر میں آپ کو کافی سٹرونگ جو ہے آنے والا ٹائم میں بائنگ دیکھنے کو ملے گا اور گروہ آؤٹلوک دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کو اب سی ڈی ایسیل کا جو ہے چار سیٹ اپ ایکس پرین کر کے دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں نیچے لے لیول سے کافی سٹرونگ ریلی سٹاک میں بنی تھی اپنے لیول میں تھوڑا ہمیں شیر کنسولیڈیٹ ہوتا ہو دیکھا اور جو ہے ایک ڈاؤن برڈ ٹرینٹ سٹاک میں بنا تھا لیکن پھر نیچے لے کینڈل پہ ایک ہیمر کینڈل بنی اور اس کے بعد جو ہے سٹاک میں ہمیں وولیومز بھی بڑھتی ہوئی دیکھی اور جو ہے ریلی بھی ایک اچھے خاصی سٹاک میں ہمیں بنتی ہوئی دیکھی تو گائز ابھی سی ڈی سی لے جو ہے بولیش کال میں جو ہے چلا ہو بولیش پانٹ ویو سے چلا ہوئے اور ہم نے ابھی آپ کو جو ہے تقریبا نو سو کے لیول پہ اس پہ بائی کال دی تھی تو ابھی جو ہے سٹاک میں آپ کو آنے والا ٹائم میں جو ہے پندرہ سولہ سو کے ٹارگیٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اوپر سے بزنس بھی کافی ان کا اوٹلوک برائٹ ہے منوپولی بزنس ہے تو میں آپ کو یہی رائے دوں گا آپ لوگ جو ہے سی ڈی سیل پہ بے فکروں کے پیجیشنز میں نہیں ہے یہ شیئر آپ کو بالکل بھی جو ہے ڈسپوئنٹ نہیں کرے گا اس شیئر میں آپ کو آنے والا ٹائم میں کافی سٹرونگ جو ہے بائنگ دیکھنے کو مل گی تو گائز سی ڈی سیل میں آپ لوگ جو ہے بائے کر کے چلیے یہ شیئر آپ کو ڈسپوئنٹ نہیں کرے گا منوپولی بزنس ہے کافی اچھا جو ہے بزنس ہے گائز کمپنی کے سٹاک کا تو ضرور اس شیئر کو اپنے پورٹ فولو میں ایڈ کیجئے گا تو گائز ایسی اور ویڈو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو پلیز سسکرائب بھیجئے دھنیواد گائز